جوائنڈ بلیو مطلب کہ بہت سارے لوگوں کا کسی ایک چیز پر بلیو کرنا کتنا زبردست اثر کرتا ہے اس کا ہیک اور کریک آج میں آپ کو بتاؤں گا مطلب کہ کوئی بہت سارے لوگ اگر آپ کے لیے کوئی ایک بلیو پر کام کرنے لگے یا صرف آپ کے لیے کوئی ایک بلیو رکھیں تو وہ چیز کیسے مینیفیسٹ ہوگی سن کر حیران ہو جائیں گے آپ نے بس تیر جی میں ہوں دہریوان آپ کا اپنا ہیپی والا ہیلر دوستو ہم یہاں لائف کو ہیل کرنا سکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیک لگا کر کے جوائنڈ بلیو کیا ہوتا ہے جوائنڈ بلیو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس نے اس نے چار سات آٹھ دس بیس پچاس سو ہزار لوگوں نے اگر کسی ایک چیز پر بلیو کرنا شروع کر دیا تو وہ بلیو مینیفیسٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کیسے جیسے کی سب لوگ مل کے یہ سوچتے ہیں کہ کالیج کا جو پروفیسر ہے یہ میں اپنے ایکسپلینس بتا رہا ہوں چھ سال پہلے جب میں کالیج میں پروفیسر تھا پڑھا رہا تھا پروفیسر نہیں تھا لیکن پڑھا رہا تھا از ان گیس لیکچرر تو اس تین کا بلیو تھا کہ پروفیسر ایسے نہیں دکھتے وہ لڑکوں کی طرح نہیں دکھتے ایسے گپڑے نہیں پہنتے وہ موٹے ہوں گے گنجے ہوں گے کھڑوس ہوں گے بیٹ رکھیں گے موچھے رکھیں گے مطلب کہ ان کو یہ ان کا جوائنڈ بلیو تھا بہت سارے ایک سموہ کا بلیو تھا ایسے ہی ایک بلیو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اس مندر میں اس پرماتمہ میں اس پرماتمہ کے اس سوروپ میں یہ شکتی ہے یہ وشواس ہے یہاں منو کامنا پون ہوتی ہے اگر بہت سارے لوگوں نے یہ بلیو کیا کہ یہاں منو کامنا پون ہوتی تو یہاں منو کامنا پون ہوگی وہی شیو مندر اجین میں ہے جہاں لاکھوں کے بیڑھ ہوتی ہے اور وہی شیو لنگ وہی شیو مندر میرے محلے کے کونے کے سڑک کے کنارے لگا ہوا ہے جہاں شیع سومار کو کوئی جا کے جل چڑھا دیتا ہے پرماتمہ تو وہی ہے پرماتمہ لگے کیا بھگوان شیو وہاں لگے یہاں لگے کیا نہیں بھگوان شیو وہاں بھی شکتی شاہ لی ہے یہاں بھی شکتی شاہ لی ہے لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں نے وہاں جا کے مانگا ہے بھگوان شیو نے وہاں انہیں دینا شروع کر دیا مطلب کہ جوائنڈ بیلیو ایسا کام کیا کہ اس جگہ سے مانیفیسٹ ہونا شروع ہو گیا اس جگہ پہ اس شیو لنگ میں وہ شکتی آگئے کیونکہ اتنے سارے لوگوں کی ارجہ وہاں پہ ہے اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں مندر ماجید گردوارے میں جا کے ماتھا ٹیکو رے ناسدک مت بنو رے کیونکہ مت مانو پرماتمہ کو ہزاروں لوگوں کی اگر شدہ کسی چیز پر ہے کہ یہاں پہ ان کا من شانت ہوتا ہے یہاں پہ ان کو آرام ملتا ہے تو وہاں جا کے ماتھا ٹیکو تمہیں بھی آرام ملے گا اور وشواز کے ساتھ ماتھا ٹیکو کئی بار تو وشواز نہ ہونے کے بعد بھی کام ہوتا ہے ایک بار مجھ سے کسی نے ایسی ہی پوچھ لیا تھا کہ بھئیہ یہ مندر جانے کی کیا ضرورت ہے مندر تو گھر میں بھی ہے برماتمہ تو گھر میں بھی ہے لیکن وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے سب سے پہلا مندر کا جو سائنس ہے یہ سمجھنا وہاں کا سائنس کئی ورشوں سے کئی مندر میں سیکھڑوں ورشوں سے آپ کے محلے میں بھی جگر کوئی مندر ہے تو وہاں کئی ورشوں سے لوگ ایک ہی صد بھاؤنہ سے آتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے سافت ادھرے کپڑے پہن کے نہاں دھو کر کے ہاتھی کتھالی لے کر کے آتے ہیں بجا کرتے ہیں پارٹ کرتے ہیں اچھے ویچار رکھ کے آتے ہیں تو سوچو وہ ویبریشن وہاں اس مندر میں رہ جاتی ہے اور اگر فیزکس دیکھیں تو وہاں کی جومیٹری بھی کچھ ایسی ہے کہ چار دیوار جو ہوتے ہیں چار دیوار جو ہوتے ہیں اس کی اوپر چھت نہیں ہوتا اس کی اوپر پیرا میڈل شیپ ہوتا ہے جہاں انرجی پرپر ٹرائیول کرتی ہے پرپر ٹرائیول کرتی ہے اور اتنے سارے لوگ وہی انرجی لے کے وہاں جائیں گے شدہ اور وشواس کی طاقت اس جگہ پہ رہ جاتی ہے آپ کے والے مندر میں کیا ہے جہاں آپ کے گھر میں ہے چھوٹا سا مندر یا بھگوان کا فوٹو وہاں پوجہ کرنے پارٹ کریں بلکل صحیح ہے وہ غلط نہیں ہے بلکل صحیح ہے لیکن یہ جو ہے ارجہ کا یہاں جو سروت ہے اس سے چھوٹا سروت آپ کے گھر پہ اور ویسے ہی ارجہ کا ایک بڑا سروت کسی بڑے دھارمی کے ستھل پر جیسے کہ وہ جائن حضرت نظام الدین کا درگاہ کوئی بہت بڑا چرچ یا سوڑ مندر امریس سرگاہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اپنی شردہ لے کر کے آتے ہیں تو وہاں شردہ کی ویبرشن ہوتی ہے وہاں پہ یہ جوائنٹ بلیو کام کرتا ہے جو جوائنٹ بلیو جائنٹ بلیو بن جاتا ہے اور جوائنٹ بلیو ہی جائنٹ بلیو بن کر کے وہ چیزہ مینیفیسٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں اس لئے آپ کو مندر مسجد جانا چاہیے اس کا آپ اپنے پرسنل میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکل اٹھا سکتے ہیں اگر آپ محلے میں کہیں پر ٹھیلے میں کچھ خریدتے ہو اور مول بھاؤ کرتے ہو پچاس روپے کی چیز میں آپ مول بھاؤ کر کے تین چار روپے بچا لیتے ہو لیکن اس کے دماغ میں کیا ہے آپ کے لئے کیسا گریب آدمی ہے کیسا چچھوڑا آدمی ہے گریب آدمی سے دیتے ہو خوشی سے ہس کے دیتے ہو فیل کر کے دیتے ہو یہ سوچ کے دیتے ہو کہ یہ جو پیسہ میں دے رہا ہوں پرماتمہ اس کے جیون میں برکت لے کر آئے یہ پیسہ ان کے پرکھانس ان کے لئے سکراتمہ گرجہ لے کر آئے اور گھوم کے پیسہ ہزاروں گناہ ہو کے سیکڑوں گناہ ہو کے میرے پاس پھر واپاس آئے تو ایسے اچھے ویچاروں کے ساتھ جب آپ اپنا پیسہ ان کو دیتے ہو تو ان کے بلیو میں کیا جاتا ہے سوچ کے دے ہو کیا چاہتے ہیں کہ ان کے دیماغ ان کے دکان میں اچھے پیسے والے لوگ آئیں اچھا پیسہ خرچہ کریں ان کو پیسہ دیں اور جائیں یہی آتا ہے تو آپ ان کو پریافت پیسہ دو ایسا نہیں کہ وہ تھگ رہا تو تھگا جاؤ پریافت پیسہ دو اس سے ان کے اندر ایک بلیو پیدا ہوگا کہ یہ بڑا آدمی ہے یہ رہیس آدمی ہے ایک آدمی کے اندر میں بلیو شروع ہو گیا خود ایسا ایٹیٹیوٹ رکھو کہ آپ بڑے آدمی ہو رہیس آدمی ہو چاہلے لوگوں کو لگنا شروع ہوگا چاہلے لوگ ماننا شروع ہوگا کہ آپ ایک رہیس آدمی ہو کہ ریچ انسان ہو بہے میں یہ نہیں بہت رہا ہوں کہ کرجہ لے کر کیے کرو نہیں پیس جو کپڑے پہ رہا ساپ کپڑے پہنو جو تمیز سے رہو پوپر بیرڈ چہرہ سافتا رکھو کلین رکھو شیو کرو مطلب جب تمیز سے دیکھو سیلس میں لوگوں کو دیکھنا ہوں بہت اتنے میں نے دیکھا ہے کہ جب میرے ہاں ایمارز آتے ہیں میڈیکل ریپرسنٹیو آتے ہیں سم ٹائمز تو ہمارے ہسپٹل کے جو ڈاکٹر سے بھی زیادہ سمارٹ دیکھتے ہیں ہنڈ سم کی بات نہیں کر رہا ہوں سمارٹ دیکھتے ہیں اپنے گیٹ اپ سے اپنے تمیز سے اپنے تہزیب سے اپنے ویرنگ سے تین سو کی گھڑی پہن کے بھی اتنا بڑی طریقے سے رہتے ہیں ہزار روپے کی شیٹ پہن کے بھی اتنا اچھے سے رہتے ہیں جو شوز پولیش کر کے بال بنا کر کے پروپر شیوینگ کر کے بیرڈ سیٹ کر کے اتنے اچھے سے رہتے ہیں کہ ان کے لئے لگتا ہے کہ یہ ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو جو بھی آپ جو بھی جو بھی جو بھی پیدا کروگے آپ کون ہو کیا ہو پہلے خود پر بلیب کرو پہلے خود کندر بلیب پیدا کرو پھر جوانڈ بلیب پیدا کرو اور دیکھنا اس جوانڈ بلیب سے کیسے آپ کے سارے گل ساکار ہوں گے ایون آپ کے رشتے بھی ساکار ہوں گے آپ کیا فائننشل ہیلث فیزیکل ہیلث سوشل ہیلث ایموشنل ہیلث سب چیز آپ کے جوانڈ بلیب سے ساکار ہوں گے تو آج کی ادھیا میں اتنا ہی بہت سارے چیزیں اب اس چینل میں آپ کو سکھانے والا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آنے والے ادھائیوں میں تب تک کے لئے نمستے